ہیلو ایفریون آج ہم بات کریں گے لرنڈ ہیلپ لیسنس یعنی نا امیدی کی ایک بار ایک کتہ تھا اس کو ایک روم میں رکھ دیا روم کے دروازے میں کرنٹ تھی کتہ باہر جانے کی کوشش کرے اس کو کرنٹ پڑے بار بار کوشش کرے بار بار کرنٹ پڑے پھر ایک دن کتہ نا امید ہو گیا پھر اس کے بعد جب دروازہ کھول دیا کتہ کے سامنے راستہ ہے وہ نکل سکتا ہے پھر وہ پھر بھی نکل رہا کیونکہ کتہ کافی نا امید ہو چکا ہے اس کو کبولتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس ایک اور ایک جانپل دوں تو جیسے ہاتھی جب ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے اس کو چین سے باندیتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوڑانے کی کافی کوشش کرتا ہے پر چھوڑا نہیں پاتا جب ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے تب بھی اس کو ویسی چین سے باندیتے ہیں ہاتھی چاہے تو اپنے آپ کو چھوڑا سکتا ہے پر اس کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کروں میں اس چین سے خود کو چھڑا نہیں سکتا تو وہ کوشش ہی نہیں کرتا ہے so this is learned helplessness اور learned helplessness سے وہاں نکلنے کے لیے ہم کو جانا پڑے گا first principles پہ basic things پہ just سوچو کیا یہ چیز ہو سکتی ہے یا پھر ہم اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں جو لوگ ہم کو بتا رہے ہیں جیسے ہاتھی کی کیس میں جب ہاتھی چین سے چھڑانے کی کوشش کرے گا تو اس ہاتھ والے ہاتھی اس کا مزاق اڑائیں گے یہ کیا کر رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہاتھی ناراض بھی ہو جائیں جو آج تک کی پرمپرہ چلی آ رہی تو اس کو توڑ رہا ہے بر جب وہ کوشش کرے گا تو ہی اس چین سے چھوٹ پائے گا ویسے ہی ہم انسانوں کا حال ہے